پیارے بچوں سلام علیکم آئیے ہم آپ کو آج امام حسین کی بیٹے جناب علی اکبر کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو سر سے پیر تک سجایا جناب علی اکبر قدمیں کافی لمبے تھے وہ جوان تھے خوبصورتی میں سارے عرب میں ان جیسا کوئی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے حضرت علی اکبر کی شکر امام حسین کے نانا یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی طرح تھی اسی لئے انہیں شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا امام حسین علیہ السلام جب بھی پریشان ہوتے یا اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے جناب علی اکبر بابا کی طرح موں کیے کھڑے تھے اور سب کی نگاہیں باپ اور بیٹے پر لگی ہوئی تھی خیمے میں بیویاں اس منظر کو دیکھ کر آنسو بھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اپر میدان میں جا رہے ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے خود پہاں مر میدان میں جا رہے ہیں ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو کیسے مرنے کی جازت دے گی ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا جناب علی اکبر تھوڑا پیچھے آئے بابا کی آنکھوں میں دیکھا امام حسین نے اشاروں ہی اشاروں میں کچھ کہا جناب علی اکبر نے اپنے بابا کی اشاروں کو سمجھ لیا جناب علی اکبر امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ بھی اچھی ذرا جانتے تھے کہ ان کے بابا بھی ان سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بابا کی محبت ہی تھی جس نے علی اکبر کو میدان میں جانے اور اپنے گھر اور خاندان سے دل مولنے کے لئے تیار کر دیا تھا امام حسین جناب علی اکبر کو اپنے سے نیچے تک دیکھ رہے تھے باب کا دل بیٹے کی محبت سے بھرا ہوا تھا جناب علی اکبر کو کچھ دیر کے لئے یہ لگا کہیں ایسا نہ ہو بابا مجھے ملنے کی اجازت نہ دیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ میرے بابا مجھ سے زیادہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں امام حسین نے اتنا لمبا سفر اسی لئے کیا اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر اسی لئے آئے تھے تاکہ خدا کے لئے اپنے سب کچھ قربان کر دے اور اپنے نانا کی دین کو بچا لے علی اکبر کے لئے بھی اپنے بابا کو اکیلے چھوڑ کر جانا بہت سخت تھا لیکن انہیں جانا تھا امام حسین اکیلے تھے اور کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں تھا امام حسین نے سر سے پیر تک جناب علی اکبر کو دیکھا اور اپنی آنکھوں میں جوان بیٹے کی آخری تصویر کھینجی کسی نے کہا یہ بڑھا باپ اپنے جوان کو کیسے اجازت دے سکتا ہے امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو دیکھا اور گلے سے لگا لیا اس کے بعد امام نے حضرت علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دی جناب علی اکبر نے ایک بار اپنے بابا کا تواف کیا اور میدان کی طرف چلے گئے امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا اس جوان کو اس قوم سے جنگ کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو شکل میں اخلاق اور بولنے میں بلکل تیرے پیغمبر جیسا ہے جب بھی میں تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اسے دیکھ لیا کرتا تھا جنگل کھوڑوں کی ٹاپ اسے گونج رہا تھا علی اکبر میدان میں آگے بڑھ رہے تھے دشمن کے نیزوں اور تلواروں نے جناب علی اکبر کو گھیر لیا تھا جناب علی اکبر نے اونجی آواز میں کہا میں ہوں علی اکبر حسین کا بیٹا دشمن آپس میں باتیں گرنے لگے حسین نے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا ہے یہ پیغمبر سے کتنا ملتا ہے کمینڈر نے سب کو خاموش کرتے ہوئے کہا چھپ رہو کیا چاہتے ہوں ہمارے فوجی ان کی طرف چلے جائیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوان اخلاق میں بھی پیغمبر سے کافی ملتا ہے جناب علی اکبر تلوار کو ہوا میں لہرا رہے تھے وہ بھاگ رہے تھے صرف اس لیے نہیں کہ وہ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ اس جوان پر حملہ کرنے کا جگر ہی نہیں رکھتے تھے ایسا میں حسوس ہو رہا تھا جیسے پیغمبر میدان میں خود آ گئے ہیں میدان کی دھول جناب علی اکبر کی ہونٹوں پر جم گئی تھی وہ ترمی ان کے ہونٹوں کو جلا رہی تھی پیاس ان کی طاقت کو کم کر رہی تھی اور ان کا دل چل رہا تھا پیاس کی شدت سے جناب علی اکبر کی زبان ان کے تالوں سے چپک گئی تھی کبھی کبھی پیاس کی شدت سے ان کی آنکھوں کے سامنے دھماس اچھا جاتا ہے اب ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اپنے گھوڑے کو گھومائیں اور اپنے بابا کی طرف لوٹے آخر کار جناب علی اکبر پیاسے تھکے ہوئے اور زخموں سے چور خیموں کی طرف لوٹے حضرت علی اکبر میں امام حسین سے کہا بابا بہت پیاسا ہوں کیا بابا مجھے پانی مل سکتا ہے امام حسین کا دل بیٹھنے لگا جوان بیٹے کو دینے کے لئے امام کے پاس پانی نہیں تھا ایک طرف فراد کا دریہ تھا تو دوسرے تر خیموں میں پیاسے بچے اور ان کی پیاس کی آہیں دلوں میں آگ لگا رہی تھی امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہ تھا فرمایا بیٹا جاؤ جنگ کرو بہت جلد اپنے دادا کے ہاتھوں سے سیراب ہو یہ سن کر جناب علی اکبر کی جان میں جان آئی ایک مرتبہ پھر تلوار کھینچے ہوئی میدان کی طرف چلے تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے بابا بچوں بیویوں پر پانی بند کر رکھا تھا انہیں دریہ سے ہٹائیں حضرت علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے یہ اچانک ایک تیر سینے میں لگا جناب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے بابا کو آواز دی امام حسین علی اکبر کی طرف دوڑے بابا آپ پر سلام بابا دادا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آنے میں جنزی کیجئے ابھی امام حسین علی اکبر کے پاس نہیں پوچھے تھے کہ دشمن نے تلواروں سے علی اکبر پر حملہ کر دی حسین علی السلام نے بہت تیزی سے خود کو جوان بیٹی کی لاش پر پہنچایا امام نے درد بھری آواز میں فرما بیٹا جس قوم نے تمہارا یہ حال کیا خدا اس سے موت دی کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے پیغمبر کے احترام کبھی خیال نہیں رکھا تمہارے بعد یہ دنیا اور دنیا کی زندگی پر خواہ تبھی اخیمے سے روتی ہوئی جناب زینب میدان کی طرف دوری بھائی میرے بیٹی اے پھو بھی کے پیارے اور خود کو علی اکبر کی جنازے پر گرا دیا امام حسین نے رہن زینب کا ہاتھ پکڑا اور خیمے میں لے کر گئے انہیں سمجھایا اور دلاسہ دیا تاکہ انہیں کچھ سکون مل سکے بنی حاشم کے بچے حسرت سے جناب علی اکبر کی جنازے کو دیکھ رہے تھے امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کی جنازے کو اٹھا لیں بنی حاشم کے بچے گئے اور علی اکبر کا جنازہ خیمے میں لائے خیموں میں بیبیوں کی رونے کی آوازیں برند ہو گئی لیکن علی اکبر کے چہرے بھی اتمنان تھا ان کے لبوں پر پیاس کبھی کوئی اثر نہیں تھا موسیقا موسیقا